اسلام علیکم ویلکم ٹو پولٹری بھی ڈاکٹر کامرن امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک اس بیکٹیریا کے بارے میں ہے جو سب سے زیادہ پولٹری کے اندر ہمیں تانگ کرتا ہے چاہے آپ لیئر سے وابستہ ہیں بریڈر سے ہیں یا بروائلر شیڈ ہے سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں خوف رہتا ہے سب سے زیادہ جو چیز ہمیں تانگ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے نت نئے مسائل ہر روز نکلتے رہتے ہیں ہم آج اس مایکروب اس شرارتی بیکٹیریا کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے جو کہ بہت ضروری ہے اور میں اس میں آپ کو بڑے آسان سے سادہ سے ٹوٹ کے بتاؤں گا کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں تو آج کا میرا لیکچر ہے ایکولائی کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایکولائی ایک بیکٹیریا ہے گرام نیگٹیو ہے ہم بیکٹیریا کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں گرام نیگٹیو اور پوزیٹیو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو آسان سا بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک کولی فارم بیسلس بیکٹیریا ہے روڈ شیپ ہوتا ہے اور گرام نیگٹیو ہے یہ اب انہی کالونیز بناتا ہے اور بہت سپیڈ سے بناتا ہے بیسیکلی اس کا نام ہم جو سائنٹیفک نیم ہے وہ اسٹریچیا کولائی بولتے ہیں اور سادہ فارم میں ہم اس کو ایک کولائی بولتے ہیں ایک کولائی انسانوں میں اور جانوروں میں دونوں کی انٹسٹائن میں نارملی رہتا ہے اور اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ انسانوں کو یا جانوروں کو تنگ نہیں کرتی یہ دس کی پاور فائیو سے لے کے دس کی پاور سکس یعنی ایک لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک ہوتے ہیں جو لور انٹسٹائن میں ہماری اور جانوروں کی جو بھی جانور ہیں وہ پرندے ہیں جانور ہیں ان سب کی lower intestine میں یہ رہتا ہے اور یہ اس وقت تک ہمیں تنگ نہیں کرتا بسیکلی یہ opportunistic bacteria ہے یہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے یہ اس وقت تک ہمیں تنگ نہیں کرتا یا birds کو تنگ نہیں کرتا جب تک اس کے ہمارا immune system یا birds کا immune system یا کسی بھی وجہ سے وہ آگے جا کے ہم discuss کریں گے disturb نہ ہو جائے جب وہ disturb ہوتا ہے پھر یہ اپنی colonies بنانا شروع کر دیتا ہے یہ اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ cells کے اندر blood کے اندر cells کے اندر penetrate کرتے ہیں پھر disease cause کرتے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو ہماری normal intestine میں bird کی normal intestine کے اندر normally bacteria رہتا ہے وہ active کیسے ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جو باہر سے آرہا ہے وہ بھی ہم آگے جا کے discuss کریں گے تو یہ normally body کے اندر ہوتا ہے اور اس سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ہم آہستہ آگے سے پوری ویڈیو کو دیکھیں ہم جانتے ہیں ایکولائی کی بے شمار سیرو ٹائپس ہیں زیادہ تر انسانوں میں یا جانوروں میں یہ نقصان نہیں دیتی پولٹری کے ہم بات کر رہے ہیں پولٹری کے اندر O1 O2 اور O78 جو سیرو ٹائپ ہیں یہ نقصان دے ہیں یہ پولٹری کے اندر پولٹری کی خواہ کوئی بھی فارم ہو لیئر ہو برائلر ہو بریڈر ہو اس کی انٹسٹائنس کو ڈیمج کرتی ہیں اور ادر بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہیں تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکولائی شیڈ کے اندر یا برڈز کے اندر آتا کہاں سے ہے ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ یہ نارمل انہیبیٹنٹ ہے یہ بیکٹیریا ہماری گٹس کے اندر برڈز کی گٹ کے اندر پایا جاتا ہے دوسرا اس کے آنے کے کیا ذریعے ہیں کہاں سے آ سکتا اس میں سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ ہے ہوا آپ تو ڈالتے ہیں برادہ ڈالتے ہیں برادہ اگر اس کے اندر ایکولائی کے سپوز یا اس کے اندر ایکولائی کے ڈورمن فارمز میں سیل یا بیچ کے آلیں پڑے ہوئے ہیں تو برڈ کے اندر وہ چلے جائیں گے اس کا رسپار ایٹو ٹریکٹ میں چلے جائیں گے ڈسٹ بیسیکلی کرتی کیا ہے کہ یہ باڈی یہ جب چوزہ سانس لیتا ہے اس ہوا کے اندر تو یہ اس کے ٹریکیا کے اندر ایریٹیشن کاؤز کرتی ہے وہاں پہ ریڈیش ٹریکیا ریڈیش ہونا شروع ہو جاتا ہے ان پھر بیکٹیریا کے یہ جو ایکولائی ہے اس کے سیلز کو جگہ مل جاتی ہے ایپیتھیلیم کو کراس کر کے بلڈ کے اندر جانے کی جب یہ بلڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر یہ باڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے دوسرا سب سے جو کامن ہے وہ ہے پانی اگر آپ کیا پانی کانٹیمنیٹڈ ہے اسی حد تک کوئی بھی مایکروب ہے بیکٹیریا ہے یا ادھر کوئی بھی مایکروب ہے اس کو چیک کرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں اس میں سیلز لگے ہوتے ہیں جو مایکروب کسی بھی قسم کے ہے اس کو الیمنیٹ کرتے ہیں چاہے وہ انفراریڈ ریز کی فارم میں ہوں یا ریورس آسموسس کے ثروہ ہو لیکن اگر آپ کے شیڈ کے اوپر آرو پلانٹ نہیں لگا ہوا اور آپ کا وہ جو بور ہے وہ وہ کنٹیمنیٹڈ ہے تو وہاں سے بھی ایکولائی آ جائے گی ایکولائی برڈ کے اندر داخل ہو جائے گی سبب بنتا ہے وہ بنتا ہے ویٹ لیٹر آپ نے برادہ ڈال لیا برادہ گیلا ہو گیا گیلا ہونے کے وجہ سے اس کو ایکولائی کو فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں اس کی وجہ سے وہ پھر وہاں پر گروہ ہونا شروع جاتا ہے جب چوزہ فیڈ کھانے کے بعد بیٹھا ہوتا ہے تو ان کی عادت ہوتی ہے یہ پیکنگ کرتے رہتے ہیں یہ تو میں جب چونچ مارتے ہیں تو یہ وہاں سے انگلف کر لیتے ہیں اس کو اور وہ برڈی کے اندر داخل ہو جاتا ہے ایکولائی اچھا اسی تو کے اندر اب جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ فیسز ہیں ایک برڈ اگر انفیکٹڈ ہے جب وہ فیسز کرے گا بیٹ کرے گا تو بیٹ کے اندر ملینز کے حساب سے ایکولائی جو ہے وہ خارج کرتا ہے تو وہی ایکولائی اس کو وہ بھی انفیکٹ ہو جائے گا ڈیز بیسیکلی شیڈی کے اندر اس طرح سپریڈ ہوتی ہے ایکولائی کی چند برڈ انفیکٹڈ ہوتے ہیں وہ پھر فیسز کرتے ہیں وہ پھر آگے سے آگے ڈیز ٹرانسمنٹ ہوتی جاتی ہے جسٹ لائک کوکسیڈیا بیسیکلی تو ایک تھیشول ڈیول ہوتا ہے ہر چیز کا آپ نے تھیشول ڈیول رکھا ہے ایک لاکھ سے دس لاکھ تک بیکٹیریا گھٹ کے اندر ہیں لیکن ان کی تعداد پندرہ لاکھ بیچ لیا آتی ہے تو نارملی وہ آپ کی باڈی کو ڈیمج کرنا شروع کر دیں گے اس میں باڈی کیا رول یا کردار ادا کر رہی ہے آیا اس کا امیون سسٹم کدھر ہے اس کے سیلز کدھر ہیں جنہوں نے اس بیکٹیریا کو چیک کرنا ہے اس میں میرے بھائیوں جو وجوہت ہیں وہ چار پانچ ہے سب سے پہلا ہے ویکسین کا سٹریس ویکسینیشن آپ کرتے ہیں چوزے کو سٹریس آتا ہے سٹریس آنے کے وجہ سے اس میں میرے بھائیوں ہیں سب سے پہلا ویکسینیشن سردی اور گرمی کا سٹریس ہیٹ اینڈ کولڈ اور ویکسینیشن کا سٹریس اس کی وجہ سے بھی چوزے کی امیونٹی لو ہوتی ہے سپریشن میں جاتا ہے سیلز جو امیونٹی بناتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اور ایکولائی کو جگہ مل جاتی ہے باڈی کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی دوسرا اس کے اندر جو وجہ ہے وہ وینٹیلیشن سٹریس ہے اگر آپ نے برڈ کو اکسیجن ٹھیک طرح سے نہیں دی اندر امونیا گیس بہت زیادہ بن رہی ہے تو وہ امونیا وہی بات ہے وہ ٹریکیا کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گی ایریٹیشن ہوگی جب سیلز جو ٹریکیا کے اپیتھیلیم ہے وہ ڈیمج ہوگی تو ایکولائی اندر بلڈ کے اندر شامل ہو جائے گا اور پھر وہ ڈیزیز کاؤز کرے گا تیسری اس میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وائرل انفیکشن آئی ہوئی ہے وائرل انفیکشن نے آپ کے برڈ کو امینو سپریشن میں امینو سپریشن میں چلا گیا ہے آپ کا پرندہ تو اس کے بعد بھی ایکولائی آ جائے گی بیسیکلی امیونیٹی کا رول ہے اور آخری وجہ ہے مائیکو ٹاکسنز اگر آپ کی فیڈ میں آپ کے برڈ کے اندر ٹاکسیٹی ہے تو تب بھی آپ کی امینوٹی لو ہو جائے گی دیکھیں اس میں ساری میں لائن جو ہے وہ امینوٹی ہے آپ کے برڈ کی امینوٹی ڈاؤن ہوگی اس کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ڈاؤن ہوگی ایکولائی آگا کوئی بھی وائرس آ جائے گا انڈی آ جائے گی آئی بھی آ جائے گی کمپورو آ جائے گی سال من اللہ سی آڈی کچھ بھی اٹیک کر جائے گا کیسے دیکھنا ہے شرڈ کے اندر موڈالٹی کھولنے سے پہلے آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کے پرندے کو ایکولائی ہے اس میں سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ یہ کہ آپ کے پرندے کے پر ہیں وہ بکھر جائیں گے رفلد ہو جائیں گے پر اپنے کھول لے گا ایریشن یعنی اس کی جو بلڈ بلڈ ہے وہ اوپر والی سطح یعنی اس کے سپرفیشل سکین نے ادھر آنے کی زیادہ کوشش کرے گا اس کو ٹمپریچر ہوگا تو وہ اپنے پر تھوڑے سے پھلائے گا پھلا کے ہوا کو کروائے گا تاکہ جسم ٹھنڈا ہو دوسری وجہ ہے وہ ڈپریشن میں ٹھیلا ہوکے امینو سپریشن میں ہوکے بیٹھ جائے گا بخار کی کنڈیشن آپ کو لگے گی تیسرا اس میں آپ فیل کریں گے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی آوازیں چھینج ہونا شروع ہو جائیں گی شیڈ کے اندر برڈ سنیزنگ کی طرف چلا جائے گا برڈ کے اندر آپ دیکھیں گے برڈ آہستہ آہستہ دیواروں کے ساتھ پلروں کے ساتھ برتنوں کے ساتھ لگنا شروع ہو جائے گا اور شیڈ میں جاتے ہی دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایکولائی ہے وہ یہ ہے کہ پرندہ آپ کا کھڑا ہوتا ہے پر اس نے پھلائے ہوتے ہیں اور وہ ڈھیلہ سوکے کھڑا ہوتا ہے آئیز اس نے کلوز کی ہوتی ہیں اور وہ آرام سے سانس لے رہا ہوتا ہے یا گردن لبی کر کے سانس لے رہا ہوگا یا تھوڑی تھوڑی دن بعد خانسی کر رہا ہوگا یہ مین سائن ہے ایکولائی کا اس کو دیکھتے ہی آپ پتا چل دے گا لیں جی کام پڑ گیا ایکولائی آگئی ڈیزیز ایکولائی دو طرح کی ہوتی ہے ایک لوکل اور ایک سسٹیمک لوکلائیز کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی آرگن کو وہ ہٹ کرے گا لیور کو ہٹ کر دے گا اور کینٹسٹائن کو ہٹ کر دے گا سٹیمک ہے ہم اس کو کہتے ہیں سیپٹی سیمیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکولائی بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اور پھر وہ پورا بلڈ اس کے زہر سے بھر جاتا ہے اور وہ جس جس آرگن کے اندر بلڈ جا رہا ہے وہ سارے کے سارے آرگن ڈیموج ہوتے جائیں گے آخر کار اس کی جو کاؤز آف ڈیتھ بنیں گی وہ سیپٹی سیمیا بنیں گا وہ بے شک اس کا لیور فیل ہو جائے اس کا ہارٹ فیل ہو جائے اس کے گڈنی فیل ہو جائیں الٹیمیٹلی پرندے نے مرنا ہے اچھا جی اب آپ نے پرندہ کھولنا ہے اچھا میں یہ سارے آپ کو اوورال بتاؤں گا برویلر میں بریڈر میں لیئر میں کیا کیا بیماریاں یہ اکاز کرتا ہے میجر سب سے پہلی انفیکشن جو آتی ہے ارلیچک موٹالیٹی کولا ہی ہے یہ ہورزنٹل جو میں نے آپ کو طریقے بتائیں ہیں کہ یہ پانی سے آئے گا ہوا سے آئے گا برڈ دو برڈ ٹرانسور ہوگا یہ ہورزنٹل ویز آف انفیکشن ہے ایک طریقہ ہوتا ہے یہ ورٹیکل ٹرانسور یہ مدر سے لے کے آئے گا یہ اومفلائٹس بیسیکل ہوتی اس وجہ سے ہے کہ جو بریڈر تھا انڈہ دینا ہے انڈے سے آگے بریڈر بنے بریڈر میں ایکولائی تھی جو ایک وائٹ ہے وہ زیادہ ابزوب ہوئی ہے یوگ اتنی زیادہ ابزوب نہیں ہو سکی وہی یوگ آگے بریلر کے اندر اور وہی یوگ ڈیزولو نہیں ہوتی ہمفلائٹس ہوتا ہے اس کو ہم یوگ سیک انفیکشن بھی کہتے ہیں یہ سبکوٹینیوسلی جیلی لائک اڈیما بن جاتا ہے دوسری جو وجہ کاز کرے گا وہ ایر سکولائٹس ہوگی ایر سکولائٹس یعنی جو پردہ ہوتا ہے بھیپڑے کے نیچے وہ انفیکشن کی وجہ سے بلا رہونا شروع جاتا ہے سفید رنگ کی جلی بننا شروع ہو جائے گی اس کو ایر سکولائٹس بولتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے پیری کارڈائٹس ہو جائے گا پیری کارڈائٹس یہ ہوتا ہے کہ برڈ کو آپ کھولیں گے آپ کو اس کا دل جو ہے جو بہر والی میمبرین ہے اس کے اندر آپ کو ایکزولوٹ ملے گا پلے رنگ کا یا وہ پورے کا پورا ہی وائٹش یعنی پردے کے ساتھ ڈھکا ہوگا بلکل چکڑا ہوگا پیری ہیپیٹائٹس بی سی کے ساتھ ہی ہوتا ہے سب سے پہلے ایکولائی جو بنتی ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے انٹسٹائن میں لور انٹسٹائن میں لور انٹسٹائن کی جو میزینٹری ہوتی ہے یعنی کہ جو پردہ ہوتا ہے وہ اس میں جھاگ جھاگ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے وہ سٹارٹ آف ایکولائی ہوتا ہے کے بعد بھی پھر وہ آہستہ آہستہ پوری باڈی میں فیٹل سیپٹی سیمیا کا کیس اختیار ہو جائے مطلب وہ شکل اختیار کر لیتی ہے پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے برڈ کو اپن کریں گے تو وہ پورے پورا جو لیور ہے آپ کا برڈ کا وہ سفید پردے کے ساتھ تھکا ہوگا ہم اس کو پیری ہیپیٹائٹس بولتے ہیں کچھ کیسز کے اندر اس میں برسہ ہے اس کی بھی ڈپلیشن یعنی اس کی ریگریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے کے اندر سالپنجائٹس انفیکشن آف آوری بہت کامن مسئلہ ہے لیئر یا بریڈر میں آوریز کی سویلنگ ہو جاتی ہے یہ جو سارا ایڈیا جہاں اتنی بھی انٹرسٹائن جس ایڈیا میں پڑی ہوتی ہے جگہ پر اس کو پیریٹونیل کیوٹی کہتے ہیں وہاں پر بولٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ جگہ پھول نہیں شروع ہو جاتی ہے اس میں ہوا بھر جاتی ہے اس ہے انفلمیشن آف سبکوٹینیس ٹیشوز جو کہ سکن کے اوپر لیئر اور بریڈر میں جو ایک مسئلہ اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ہیڈ کے ٹیشوز یعنی سر کے اوپر سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے سکل اور سکن کے نیچے پانی اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آئی بال کی انفیکشن ہو جاتی ہے آئی بال سوجنا شروع ہو جاتا ہے وہ بھی ایکولائی کی وجہ سے ہوتا ہے جوائنٹس خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ارثریٹس ہوتا ہے اسٹیومالائیٹس ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا ذمہ دار ہے وہ ایکولائی ہے جب ایکولائی لوکلائیز فارم سے سیپٹسیمیا کے طرف یعنی پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ہر ٹیشو کو ڈیمج کرتا ہے اور ہم اس کو سائلنٹ کلر بھی بھولتے ہیں یہ برڈ کو شروع میں پتہ نہیں چلنے دیتا کہ اس کے اندر ڈیزیز ہے ایکولائی بہت بڑا مسئلہ ہے یہ فارمرز کو ایکنومک لاؤس کی طرف لے جاتا ہے برڈ آپ کا فیڈ ان ٹیک نہیں کرے گا وزن لوس کرے گا موٹیلٹی ہوگی فارمر کو لاؤس ہوگا بڑا مسئلہ ہے کیسے کرتے ہیں کہ بڑے آسان سے طریقہ پہلا شیڈ کی مینجمنٹ کو ٹھیک کریں واشنگ سے سٹارٹ کریں واشنگ اچھے طریقے سے کریں لائنوں کی سفائی فیڈ لائن کی سفائی اچھے طریقے سے کریں شیڈ کو اچھے طریقے سے واش کریں پھر اس کی وینٹیلیشن برادہ گیلا نہ ہو پائے وینٹیلیشن ٹھیک ہو امونیاں اندر نہ بنے برڈ اوور کراؤڈ نہ ہو ٹھیک ہے یہ منیجمنٹ کے پوائنٹ او بیو سے ہے آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں شیڈ چلنے کے دوران بھی ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم سادھا پانی سے نہیں سادھا پانی سے اکثر لوگ لائنیں واش کرتے ہیں سادھا پانی سے نہیں اس کو ہائیڈرومی پاراکسائیڈ ڈالیں اس میں اچھے مارکیٹ میں ڈس انفیکٹ ہیں وہ آپ ڈالیں ڈال کے پانی کو آدھا پانا گھنٹا کھڑا رکھیں اس کو ٹائم دیں ریاکٹ کرنے کا اس کے بعد اس کو وہاں سے فلش آوٹ کر دیں آپ کا برڈ کسی اور ڈیزیز انفیکٹ ہوگا تو ایکولائی آئے ہم ارلی چک مارٹیلیٹی میں آتے چوزے کو انرو فلکسسین یا سلفا انرو اور سلفا کا کمبینیشن اور ساتھ میکولیسٹین لیتے ہیں ایک اچھی پرہ فلومی کوئن بہت اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے وہ بھی ایک ڈرگ آف چوئس کے طور پر یوز کرتی یہ سکریٹ مہنگی انٹی بارٹکس بہت ہی سستہ سا آسان یہ ہے کہ آپ اور گانی کی استعمال کریں پہلا طریقہ آپ بتا دیا کہ آپ کلرین کی گھو کا استعمال کریں آرو پلانٹ نہیں ہوا یا ہوا دونوں سو میں اوپر ٹینک رکھ لیں پندرہ پندرہ سو لیٹر کے ہزار آزار لیٹر کے ایک ٹینک میں کلرین ڈال کے وہ کھڑا رہے ہیں دوسرا ٹینک استعمال کریں پہلے کو جس میں کلرین ڈالی ہوئی ہے وہ لگا دیں اور جو دوسرا ہے خالی ہوا اس میں پانی بھر کے کلرین کی گھولیں ڈال دیں اگر آپ کے شرد پر ہر بھلوگ پہ ایک لائی کا مسئلہ بنتا اب یہ دو طریقے کریں کلرین والا پانی استعمال کروائیں دوسرا آرگینک ایسر کا دن میں آٹھ دس گھنٹے استعمال ہوتا یہ ہے کہ ایک لائی جو ہم برڈ کو پانی دے رہے ہوتے ہیں اس پہ ایک سروائی کرتا ہے ہم اس میں آرگینک ایسر ڈالیں آپ اپنی پانی کی پانی اس کے اندر آپ آرگینک ایسر ڈالیں پی ایسر کو چار پہ لے جائیں چار پی برڈ کے لیے نقصان دے نہیں ہے اس پہ ایک لائی کوئی بھی اور مائکروب ہے بہت آسان سے طریقے ہیں ویڈیو مائکروب